بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاک ذات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راست بہو بھی جانتا ہے اے شوائز کی جانب سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تمام سمئن سے غزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک لازمی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ آل محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وآلہ آل عبراہیم انکا حمید مجید سامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک بیجنے سے دس تجات بلند کیے جاتے ہیں دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں بیماریوں سے چھٹکارہ نصیب ہوتا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے تفیل پریشانیاں ہتم ہوتی ہیں جمعہ المبارک کے دن کسرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں جو جمعہ المبارک کے دن درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ ربی الاول میں جمعہ کے دن کا حاصل حاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک اس مبارک مہینہ کے ببرکت جمعہ کے صدقے آپ کی ہر حائش کو پورا کرے تمام حاجتوں کو پورا کرے جس چیز کے بھی آپ کے پاس کمی ہے اللہ پاک وہ آپ کو بن مانگے عطا کرے تو آج کا یہ وظیفہ آپ کو بہت ہی فائدہ دینے والا ہے لیکن مزید ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پر نئے آنے والے سامین سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعت المبارک کا دن ببرکت خضیلتوں اور رحمتوں والا دن ہے بہت ہی افضل دن ہے سرور کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا ہے کہ جمعت المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے جمعت المبارک کے دن کو مزید قیمتی افضل اور عظمتوں والا بنانے کے لئے آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتائیں گے کہ اگر اس عمل کو کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا جو مانگیں گے وہ بھی عطا ہوگا جو نہیں مانگیں گے وہ بھی عطا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو بندے کی زبان پہ ہوتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو بندے کے خیالوں میں ہوتا ہے آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مقصد پورا ہوگا ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا جمعت المبارک کے دن سب سے پہلے پاک صاف ہونا ہے پہلے پاکیزگی حاصل کرنی ہے خوشبو لگانی ہے اور مسجدوں کی طرف روح کر لینا ہے جب اللہ کے گھر آپ حالی ہاتھ جائیں گے تو واپس اپنی جولیوں کو بارکے ہی نکلیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور جو بندہ حالی ہاتھ آتا ہے وہ حالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا بس اللہ پاک کسی کو بہت جلد عطا کرتا ہے اور کسی کو دیر سے عطا کرتا ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی کوئی مسئلہت ضرور ہے ہو سکتا ہے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو اور اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو بہتر سے بہترین نوازنا چاہتا ہو دعا مانگتے رہا کرے یہ سوچ کر کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں مانگنا مت چھوڑے اللہ پاک خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں انشاءاللہ اللہ کی رحمت موصلہ دھار بارش کی طرح برسے گی اور آپ کی ہر دعا کو اللہ پاک سنے گا اور قبول فرمائے گا آپ کے ہر کام میں اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا اگر جمعہ کے دن انسان اللہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے ہر بگڑا ہوا کام سمر جاتا ہے آپ اس عمل کو جمعت المبارک کے دن لازمی کرے اور اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں آئیے وظیفے کا طریقہ جانتے ہیں ذرا گوھر سے سن لیجئے آپ نے جمعت المبارک کے دن ان ناموں سے اللہ پاک کو یاد کرنا ہے آپ نے جمعت المبارک کے دن کسی بھی وقت جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا زیادہ فضیلت والا ہوگا کرنا آپ نے یہ ہے کہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے سو مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور ایک سو مرتبہ ہی اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے اس کے اول و آخر یارہ یارہ بار درودِ ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے سو بار سبحان اللہ پڑھے سو بار الحمدللہ پڑھے اور سو مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھے اور سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور اول و آخر یارہ یارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا آپ کو سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ کو خائش ہوگی آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا ہر دلی مراد پوری ہوگی ہر مقصد میں کامیابی ہوگی وہ بھی عطا کرے گا جو آپ دعا میں مانگیں گے اور جو نہیں مانگیں گے بن مانگے عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوگی اولاد رزق دولت جو مانگنا چاہتے ہیں دل کھول کے مانگ لیجئے اللہ پاک اپنے یعبی حضانوں سے مدد فرمائے گا سب کچھ عطا کرے گا کوئی حائش ادوری نہیں رہے گی بس عمل آپ نے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے امید ہے سامین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جزاک اللہ